مطلی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے اس وقت اب سورجل لینڈ میں ہیں نماز کا وقت ہوا ہے وضو کرنا ہے یہ ہم نے نل خلا نہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ آفشار ہے اور اس کا پانی کانٹینیو یہاں آرہا ہے مطلی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مطلی صاحب اگر پانی بہت تھنڈا ہو اور انسان کو لگے کہ بڑا مشکل ہے وضو کرنا تو کیا اس میں وضو میں کوئی ریایت مل سکتی ہے لیکن اس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر پانی اتنا تھنڈا ہے جسے استعمال کرنے سے یوں کہلے کہ بیمار پڑھنے کا جنے غالب ہے کہ میں بیماری پڑھ جاؤں گا بخار ہو جائے گا تھنڈ لگ جائے گی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کہیں اور قرید کے اندر پانی دستیاب ہے یا نہیں اگر ایک نیل جائے کر اندر پانی موجود ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ وہ پانی کے ساتھ موجود ہی کرے گا لیکن اگر کوئی اور پانی کسی جگہ ہے نہیں اور جو پانی ہے وہ تھنڈا ہے اور اسے کوئی گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اب ایسی صورت کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہوگی لیکن ایسے اس پانی کے حوالے سے یہ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بوتل ہے اور اس بوتل کے اندر پانی بھر لیں تو اگرچہ ابھی یہ بہت تھنڈا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک دھنڈے کے بعد اتنا نارمل ہو جائے گا کہ اس سے وضو ہو سکتے کسی جگہ جائے گا پانی باقی تھنڈا تو بہت ہے لیکن یہ اتنا تھنڈا نہیں کیونکہ موسم گرم ہے وضو ہو جائے گا تھوڑی دیر سردی لگے گی تو اس پانی سے وضو کرنے کا سواب زیادہ بھی لے گا لیکن ایک تو یہ ہے کہ دوسرا پانی بھی میسر ہے تو اب ہم اسے چھوڑ کے اسے استعمال کریں تو اس میں دو بلا وجہ اپنے آپ کو مکسکر میں ڈاننے کا توئی سواب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پانی یہی ہے اور آپ کو بہرحال وضو کرنا ہے تو یہ تو ایک آلہ درجے کی نیکی ہے اس کی اوپر تو حدیث مبارک کے اندر بقاعدہ سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر مسئل میں جانا اور سردیوں کے اندر باوجود ناپسند ہونے کے وضو کرنا اسے کھڑے پانی سے اسے جہاں وہ خطاؤں کی معافی کا اور کفارہ سیاد کا ذریعہ قرار دیا ہے